نمشکار دوستوں میں ہوں گورو اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکٹ ریپورٹ آئیے بات کرتے ہیں L&T انفو ٹیک کی دوستوں ابھی آپ کی سکرین کے سامنے L&T انفو ٹیک کا ڈیلی ٹائم فریم کے ساتھ میں نے یہ چارٹ لگایا ہوا ہے اور اس میں جس طریقے کی مومنٹ لاسٹ ریڈنگ سیشن میں رہی اور پچھلے کچھ دنوں سے کچھ مہینوں سے ہم جس طریقے کا ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے ٹائم میں آنے والے سیشن میں وہ کون سے پرائس لیول ہوں گے جو اس میں سپورٹ اور ریسٹنس کا کام کریں گے اور انہیں دیکھتے ہوئے ہمارا آگے کا کیا view ہے کیا ہمیں buying کرنی چاہیے selling کرنی چاہیے یا تھوڑا سا wait کرنا چاہیے کسی بھی trade میں enter کرنے سے پہلے تو آئیے شروع کرتے ہیں L&T انفو ٹیک کا چارٹ ڈیلی ٹائم فریم پہ دوستوں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں ایک strength ہی اور prices جو تھے وہ دھیرے دھیرے اوپر کی طرف continue رہے جس میں اس نے 44,000 کے ایک price کو touch کیا وہاں سے تھوڑی سی correction اور پھر ایک کوشش کریں اس نے 44,400 کے price کو touch کرنے کی وہاں سے ایک correction اور مارکٹ نے اب پھر سے ایک کوشش کی ہوئی ہے اوپر جانے کی جس میں prices جو ہیں وہ 4000 کے اوپر closing دکھانے میں کامیاب رہے ہیں تو آگے کا کس طریقے کا ہم trend دیکھ رہے ہیں اسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے یہاں پر daily charts پہ ایک چیز observe کر رہے ہیں کہ یہ ایک range ہے جو اس میں support کا کام کر رہی ہے یہاں سے مارکٹ میں ایک strength بنی پھر یہاں سے ایک strength بننے کی کوشش ہو رہی ہے اور کیا اس میں ایک fresh high لگ پائے گا یا پھر کس طریقے کے chances ہم اس میں دیکھ رہے ہیں اور اگر ہم ابھی اس میں investment کرتے ہیں تو کیا ہمارا stop loss ہونا چاہیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں ایک بار weekly charts پہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کی movement اس میں نظر آ رہی ہے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو L&T infotech کا chart پچھلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے کئی مہینوں سے میں اس time frame کی بات کر رہا ہوں ایک trading range کو continue کر رہا تھا جس میں pandemic کے time میں کافی اچھی correction دیکھنے کو ملی اور وہاں سے جو اس نے ایک strength دکھانے کی کوشش کری ہے سارے prices پیچھے رہے گئے بہت چھوٹے رہے گئے اور یہاں سے ایک 3 times 4 times کا ایک gain کرنے کے بعد market weekly charts پہ ابھی ہمیں consolidate ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پر market نے correct ہو نہیں کوشش کری correction بہت چھوٹی تھی market نے recovery دکھائی یہاں پر ایک resistance ملے ایک double top کا pattern بنایا واپس نیچے جانے کی کوشش اور پھر سے market کو ایک support ملا اور market پھر سے ایک اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے current price ہے 4034.85 کتنی strength اس میں ہمیں نظر آ رہی ہے اور کیا امید ہے اس میں اوپا جانے کی اس کو لے کر اب ہم بات کرتے ہیں ایک بار monthly chart پہ اور ہم دیکھ لیں گے کس طریقے کا view ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے وہاں پر تھوڑا اور چیزیں clear ہو جائیں گے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک جس طریقے کا trend ہم دیکھ رہے ہیں کہ prices میں ایک strength اور اس range میں یہ میں آپ کو صرف اس لئے بتا رہا ہوں کہ کوئی ایک particular stock ایک کافی لمبے time تک کے لئے consolidation range میں trade کرنے لگتا ہے یہاں پر یہ time period میرے خیال سے قریب ایک ڈیڑھ سال کا تھا یہاں سے market میں ایک uptrend بنا ابھی یہ ایک consolidation period تو ہو سکتا دیکھیں یہ وہ بھی اس case میں ہوتا ہے کہ اگر اس کی strength نظر نہیں آ رہی ہے ایک چیز ضرور ہے کہ market میں جو دوسری بار جو support لیا ہے وہ بہت ہی strong indication اس چیز کا ہے کہ اس particular stock میں ایک بہت اچھی strength ہے جو prices کو اوپر لے جانے میں کافی help کر رہی ہے واپس چلتے ہوں daily charts پر وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا view ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو prices میں یہاں پر ایک base support ہے اوپر میں chances یہ ہیں کہ بہت جلدی لگ بگ یہ time duration رہ سکتی ہے قریب ایک مہینے کی کہ ایک مہینے میں prices جو ہیں وہ ایک fresh high لگانے کی کوشش کر سکتے ہیں اس price کو ضرور ہمیں دیکھنا ہو کہ کتنی وہ کوشش کامیاب رہتی ہے کہ ایک fresh high لگ پاتا ہے یا نہیں لگ پاتا اس میں strength بہت اچھی ہے strength اور ایک چیز اور کہ اگر اس stock میں کوئی بھی turn آتا ہے کوئی بھی reversal آتا ہے تو stop loss کا use ضرور کریں stop loss رہے گا 3, 4, 8, 0 کی daily closing کا کوئی بھی closing 3, 4, 8, 0 کے نیچے اگر ہو جاتی ہے تو آپ کو اس میں سے exit کرنا ہے یہ price آپ کے لیے long term میں ایک stop loss کا کام کرے گا دیکھئے 4,000 پہ ہم entry لے رہے ہیں 3,500 کے نیچے ہمارا ایک stop loss ہے تو ایک ہمارا جو view ہے وہ اس میں کچھ اس طریقے کا ہے کہ ہمارے target levels ہیں وہ at least 6,000 کے آس پاس ہے long term view ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم اس میں آج investment کر سکتے ہیں prices بہت attractive ہے ابھی کے time frame کو دیکھتے ہوئے اور جس طریقے کا ایک charts فرمیشن نظر آ رہا ہے تو دوستو یہ تھا میرا ویڈیو L&T infotech پہ ابھی کے حساب سے کچھ اس میں update رہے گا تو ضرور سے update کرنی کوشش کریں گے 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد ویڈیو اچھا لگے تو like share کریں subscribe کریں دھنی بار